السلام علیکم میں ہوں آجز دھامرہ کچھ دن پہلے پی ٹی وی کے اوپر مجھے چیلنج کیا تھا یہاں کے ایک کے پی کے حکومت کے ذمہ دار شوکت یوسف زئی صاحب نے نادیا مرزا کے پروام میں مجھے یہ کہا گیا کہ بی آر ٹی کمپلیٹ ہے دیڑھ مہینے سے کمپلیٹ ہے اور آپ سادھا لوگو آپ کو پتا نہیں ہے تو یوسف زئی صاحب میں کراچی سے آپ کے اس وائدے کے مطابق آپ کو ہار پہنانے آیا ہوں مگر یہاں پہنچا تو مجھے مایوسی ہوئی ہے اور یہ جو مین ڈوپیو آپ کا چمپنی چوک پہ ہے بی آر ٹی کا یہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور یہ جو بسے کھڑی ہیں یہ دھائی سال سے سڑ گئی ہیں مگر آپ کا بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں ہوا آج میں کراچی سے جہاں پر آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور مجھے وہ یورپ والی بی آر ٹی گھمائیں افسوس ہے کہ آپ کے قائد بھی جھوٹے اور آپ بھی جھوٹے یہ دیپو جس کا دو ہزار سترہ میں میں اگین کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار سترہ میں اس کا افتا ہوا اور چھ مہینے کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہونا تھا اور یہ بسیں چلنی تھی آج یہ بسیں جل رہی ہیں سڑ رہی ہیں اور یہ دیپو کی بیلڈنگ انڈر کنسٹریکشن ہے اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ آئیں گے تو آپ کی آنکھیں دھوکہ کھا جائیں گی جی یوسف بیتاب میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں میں سمجھاتا کہ میں اس بی آر ٹی پہ بس پہ چڑھوں گا اور میں آپ کے لیے کراچی سے ہار لے کے آیا ہوں وہ آپ کو تو نہیں پہنا سکتا کیونکہ آپ نے جھوٹ بولا غلط پیانی کی ہے اس لیے میں قومی میڈیا کو کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اپنے چینل پہ دکھا افسوس اور شرم کا مقام ہے کہ بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں ہے مگر آپ نے میڈیا میں بولا ٹی وی پہ بولا کہ بی آر ٹی کمپلیٹ ہے کہاں ہے کمپلیٹ یہ مینڈی پو ہے آپ کا چمپنی کروڑ پہ تو یہ ثابت ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا آپ کو ان سے محفیل ہے جیسے بھی آپ کی پارٹی اور آپ کے قائدین جھوٹے ہیں تو آپ نے بھی ثابت کر دیا اور مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے قیمتی ٹائم آپ کی باتوں کی وجہ سے نکالا اور میں یہاں موجود ہوں اور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں کہ آئیں اور مجھے بی آر ٹی کمپلیٹ